حَذَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِطَرِيقِ الْقَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللَّهُ تَعَالَا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز حافظ بان کو جو قرآن کریم یہاں پہ سنایا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر ان کے والی صاحب کو بھی ماشاءاللہ مسلسل کئی ساروں سے یہ بچے سنا رہے ہیں اور ملک عبد المجید صاحب کو بھی جو اس مدرسے کا احتمام کرتے ہیں اور آپ تمام نمازی اور جو ساتھی یہاں اس مدرسے کے معاون ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تو شیخ الادیس شیخ طریقت حضرت مللہ زبیر مسیدیقی صاحب کا علمی بیان آپ نے سنا اور میں نے ملک صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب آ رہے ہیں تو یہ بیان کر لیں گے میں دوسری جگہ چلے جاتا ہوں ملک صاحب کی طبیعت کا آپ کو پتہ ہے یہ اپنی منواتیں ہیں مانتے کم ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے آنا ہی آنا ہے میں نے کہا جی حاضر شرکت کر لیں گے تو اس لیے ملک صاحب کے حکم کے مطابق آ گیا اور تقریر کرنا مقصود نہیں ہے مولنہ فرما رہے تھے کہ یہ دو صورتیں اللہ نے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے نازل فرمائیں دراصل قرآن کریم پورا ہم سب کا محافظ ہے قرآن کریم اللہ کے پیغام کا محافظ ہے قرآن کریم اللہ کے پروگرام کا محافظ ہے اور قرآن کریم ہم سے پہلے جو امتوں کو کتابیں ملیں ان کا بھی محافظ ہے اللہ نے اس کے لیے محیمن کا لفظ ذکر فرمایا وہ پہلی کتابوں کے لیے مصدق بھی ہے اور پہلی کتابوں کے لیے محیمن بھی ہے وہ پچھلی کتابیں آئیں with the passage of time وہ کرپٹ ہو گئیں ان میں تبدیلی آگئی ان میں رد و بدل ہو گیا قرآن کریم آخر میں آیا آج سے چودہ سو سال پہلے آیا ساڑھے چودہ سو سال پہلے آیا جو وہ کرپٹ ہو چکی تھی قرآن نے آ کے بتایا یہ حصہ غلط ہے یہ حصہ صحیح ہے اگر میرا پیغام پچھلی کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہو اب قرآن کو دیکھ لینا تمہیں نظر آ جائے گا کہ اللہ کا پروگرام اور پیغام کیا تھا تو اللہ نے اس کتاب کو سب کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا اور حفاظت کرنے والا بنایا جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اس سے تعلق لگا لیتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کر لیتا ہے تو جب یہ ہے محافظ ایک واقعہ یاد آیا سکھ گھرانے کے ایک فرد ہیں مسلمان ہوگے نوجوان ہیں شادی بھی نہیں ہوئی شوق ہوا کے دین پڑھوں دار علوم میں آگئے دیوبند کے قصوے کے دین پڑھتے گئے پڑھتے گئے استاد ہیں شیخ الہند مولنہ محمود الحسن جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے اور امت کے لیے قربانیاں دی جیلیں بھی گزاریں اور جیل میں تفسیر بھی لکھی تفسیر عثمانی کے نام سے جو معروف ہے اصل میں ترجمہ شیخ الہند کا ہے مولنہ شبیر عثمانی ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی تشریح اور تفسیر لکھی ہے تو شیخ الہند کے یہ شاگرد ہیں نام ان کا تھا احمد علی اور بڑی معروف شخصیت ہیں کہتے ہیں نوجوان تھے اللہ کا اللہ کے دین کا شوق ان کو مدرسے میں لے آیا اپنے گھربار کو اپنے مذہب کو جو تھا سب چھوڑ دیا سکھ مذہب کو ترک کر دیا ماں روزانہ آتی بیٹے کو بلاتی یہ امی کے پاس جاتے اور امی کی دو چار گالیاں سن کے پھر آ جاتے امی تو گالی دیتی ہے دیتی رہے میں تیری گالیاں برداشت کر سکتا ہوں لیکن جہنم کی آگ نہیں برداشت ہوتی ہے میں تجھے خوش کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دوں یہ نہیں ہوگا چنانچہ ماں گالی بھی دیتی ہاتھ بھی اٹھاتی برداشت کرتے پڑھتے رہے شیخ الہند کے ایک جاننے والے دوست تھے ایک دن وہ آئے کہنے لگے کہ بیٹی میری شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے میں چاہتا ہوں اس کی شادی کر لوں تو کوئی اچھا طالب علم ہو کہ میں اس کے ساتھ اس کا رشتہ تہہ کر لوں چنانچہ شیخ الہند نے کہا یہ دیکھو یہ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں نوجوان ہیں جس کو تم چاہو اس کو پسند کرو تو ان سے بات کر لیتے ہیں تو ان کی نظر پڑی تو اس نوجوان لڑکے پر جو سکھ مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں آیا تھا اس کی پہشانی پہ ایک خاص نور تھا چنانچہ شیخ الہند نے ان کو بلایا ہاں بھئی شادی ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی اچھا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے تو اپنے خاندان والے میرے مخالف ہیں میں کمانے والا ہوں نہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میرے پاس کوئی مکان نہیں ہے میں کہاں سے اور کیسے شادی کروں فرمایا اللہ غنی کرے گا اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے این یکونو فقرہ یغنیہم اللہ من فضلی تم اللہ کا حکم سمجھ کے نکاح کرو نکاح تم کرو گے اللہ تمہیں فقر سے غنہ عطا فرما دے گا فقر سے غنہ تمہیں عطا کر دے گا چنانچہ اب ان کہا کہ اچھے شادی ہے اور شادی بھی کل ہے تیار ہو جاؤ اب بچوں میں طالب علموں میں اس طرح کی باتیں تو بہت پھیل جاتی ہیں سب مبارک باتیں دینے لگے اور اور یہ وہ نوجوان تھا کہ اس کے پاس پہنے ہوئے سوٹ اور کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا کہتے ہیں کہ سب لڑکے اس کو مبارک بات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کپڑے ہیں ان کو تو دھو لو اب یہ تھوڑا لیت اللہ سے کام لے رہے ہیں کہ میں کیا کروں کیسے سا خیر سب لڑکوں نے دوستوں نے مجبور کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ رات کو تہبند باندھ کے اپنے کپڑوں کو دھو ڈالا اور باہر خوش کرنے کے لیے ڈال دی اگلے دن بہت تیز بارش ہو گئی اثر کے قریب نکاح ہونا تھا کپڑے خوشک نہ ہوئے اب مجبوراں وہی گیلے کپڑے پہن کے نکاح کے لیے مسجد میں آگے اب ہر ایک کی نظر اب طالبین بھی دیکھیں کہ کپڑے گیلے ہیں اور سردی کا موسم تھنڈ لگ رہی ہے اور یہ شخص بیٹھے ہیں اب سب جنہوں نے بیٹی دینی تھی ان کے برشتہ دار آگے اب آکے بیٹھے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دولہ کدھر ہے دولہ کدھر ہے تو چنانچہ لڑکی کے والد نے خود اشارہ کیا یہ دولہ ہے جو گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف بھی کہ یہ کوئی جائدادوں والا نہیں ہے یہ کوئی سیٹھ کا بیٹا نہیں ہے یہ کوئی پیسے والی خاندان یا فیملی کا نہیں ہے یہ غریب گھر آنے کا آدمی ہے جس کے پاس نیا سوٹ بھی نہیں نیا کپڑے بھی نہیں پرانے کپڑے دھوئے ہیں اور خوشک بھی نہیں ہوئے اور اسی کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں ظاہرے رشتہ داروں نے بھی اس کو کہا ہوگا کہ تُو نے کہا اپنی بیٹی کو بھنسا دیا کوئی حیاء کرتا تجھے اور اس کی علاوہ نہیں ملا اور پھر مولوی کو تُو دے رہا ہے اس نے کیا کمانا ہے کون مولویوں کو تنخواہیں دیتا ہے اور پھر یہ بھی دنیا میں میں بھی گھما ہوں سب سے کم تنخواہ ہوتی بیچارے مولوی کی ہے اور سب سے زیادہ پریشر بھی مولوی پر ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کرے وہ کام بھی کرے اور سب سے زیادہ اعتراض بھی مولوی پر ہوتا ہے بیچارہ مسلحے پہ کھڑا ہوتا ہے بیس ترابی پڑھانا ہوتی ہے اس کی اس کی سوچ میں قرآن کریم کو بھی صحیح پڑھنا ہے غلطی نہ ہو جائے کیونکہ دو غلطیاں ہو گئے ہی مقتدیوں نے بول پڑھنا ہے آج آپ صاحب منزل کمزور تھی کیا ہو گیا ارے بھائی اپنے بس میں تو نہیں ہوتا اگر آپ ہی گئے دو چار غلطیاں تو کیا ہوا کو میں دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا زبانی پڑھ رہا ہوں اور پھر اس نے اس منزل کو تقسیم بھی کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بے چار رکعتیں ختم کرنی ہے اتنے پہ آٹھ یہاں پہ سبان بیٹھے ہیں کاری تنویر صاحب ان سے پوچھیں اور جو یہاں پہ سنا رہے ہیں کتنا ایک ٹینشن کا کام ہوتا ہے اور رایت کو سب سے آخر میں فارغ ہونا اور پھر ان سے توقع ہوتی ہے کہ صبح کو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں اور ایک دن لیٹ ہو گئے تو پھر کمپلین چنانچہ یہ آدمی ان کے بارے میں رشتہ دار کہنے لگے تم کن کو بیٹی دے رہے ہو ان نے کہا میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر احتمال ہے چنانچہ نکاح ہوا نکاح کے بعد رخصی ہوئی کرائے کا مکان لیا اور مکان لے کے بیٹی کو رخصت کر دیا ایک دن دو دن چار دن ڈیڑھ مہینے کے بعد بیٹی واپس مکے گئی اب یہ خطرہ تھا ماں کو بھی یعنی اس نوجوان کی ساس کو بھی اور سوسر کو بھی کہیں بیٹی شکایت کرے گی کہ ابو مجھے کس کے ساتھ تم نے رخصت کیا ہے جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہنانے کو کچھ ہے میری زندگی کیسے گزرے گی ڈیڑھ مہینے کے بعد بیٹی آئی ماں نے اس کو خوش آمدید کہا ماں کو آکے کہتی ہے امی جان میں سنا کرتی تھی سہولتیں نعمتیں مرنے کے بعد جنت میں ملتی ہیں اللہ نے مجھے میری زندگی میں جنت عطا کر دی ہے یہ قرآن کی برکت تھی اور پھر اللہ نے اسی نوجوان سے جو دین کے لیے جس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اپنے وطن کو بھی چھوڑا پھر لاہور میں آئے اور ایک مرکز قائم کیا اور وہاں تفسیر کا درس قرآن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا اللہ نے اس کو ایسی قبولیت نصیب فرمائی ایسی قبولیت نصیب فرمائی کہ پورے ملک سے لوگ نہ صرف بیعت کے لیے بلکہ قرآن کا درس سننے کے لیے حضرت کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور پھر ایک موقع پر کہتے اللہ نے پھر فراوانی بھی دی کہتے تھے اپنی بیوی کو ایک وہ موقع تھا کہ میرے پاس شادی میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے آج سیٹھوں کے ذمہ داروں کی فیملیاں آتی ہیں اور ان کی عورتیں آتی ہیں صرف ایک درخواست کرتی ہیں کہ حضرت ہمیں اجازت دے ہم آپ کے گھر میں جھاڑو تو لگا لیں ہم آپ کے گھر میں جھاڑو لگا لیں کہتے ہیں اب نوابوں کی بیٹیاں آتی ہیں میرے گھر میں اجازت لے کر جھاڑو لگا دیں گے شاید اس جھاڑو کی برکت سے ہمیں بھی اللہ سکون نصیب فرما دیں یہ قرآن کی برکت ہے اور پھر اللہ نے ایسا قبول کیا ہمارے والی صاحب کی سب سے پہلی بیوی حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی ہاتھ پرتی اللہ نے سب سے بڑا جنازہ جو لاہور کی تاریخ میں اٹھا مولانا احمد علی لاہوری کا تھا اور پھر تودفین کے بعد جس شخص کی قبر سے اور جنہوں نے کہا کہ نہیں مجھے میرے لیے الگ قبر بنانے یا مزار نہیں جہاں پہ عام مسلمان قبرستان میں سویا ہوا ہے مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا آج بھی ان کی قبر کچھی اور عام قبرستان کے اندر ہے اور آرام کر رہا ہے اس کا نام ہے مولانا احمد علی لاہوری جس کو قرآن کی برکت سے اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائی تو یہ قرآن کریم دراصل میری اور آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے شرط یہ ہے ہم بھی کچھ وقت قرآن کو دیں ہم بھی کچھ اپنی مزاج اور طبیعت کو قرآن کے مطابق ڈھالیں قرآن اس طور کے اندر بھی اہل ایمان کو عزت دینے والا تھا آج بھی قرآن کی برکت سے اہل ایمان کو عزت ملے گی اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کا یہاں پہ بیٹھنا آنا قبول فرمائے اور حافظ سبان کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے وَمَعَلِهِنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ کریں